بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لیے لسی اور بیسن کی پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی بہت ہی مزیدار ریسپی ویڈیو آپ نے سکیپ بلکل نہیں کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کڑی جو ہے وہ کچھی کیسے رہ جاتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جی سب سے پ لسی جو ہے بلینڈر جگ میں میں نے نکال لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ایک پاؤ بیسن ٹھیک ہے جی بیسن کو ہم نے اس لسی میں بلینڈ کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس لیے میں بلینڈ کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو مسالے میں ڈالیں تو گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اس سے بڑی زبردست جو ہے اس کی مکسنگ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم نے کڑاہی میں ڈالا ہے گھی تقریباً ڈیڑھ پاؤ یہ گھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے دو پ کا پیسٹ ان کو بھی ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تقریباً ایک منٹ تک جو ہے نا اس میں ہم نے پکا لینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک منٹ کے بعد جو ہے نا اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ٹیمارٹر ایک بڑے سا اس کا ٹیمارٹر ڈالا ہے اور تقریباً در سے بارہ ہاری مرچیں پھری کٹنگ میں ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا ہم نے سوفٹ ہونے تک پکانا ہے ٹیمارٹر ہم نے زیادہ بلکل نہیں ڈالنے کیونکہ لسی جو ہے وہ کافی کھ ہے تو ٹیمارٹر بس ہم ایک ڈالیں گے ٹھیک ہے ڈھکل لگا دیں گے جب ٹیمارٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانے ڈالیں گے اور مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے مسالے جو ہیں وہ بھی میں آپ کو ان کی بھی کونٹرٹی بتاؤں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیاں ایک ٹیبل سپون جو ہے نا لال میرچ پوڈر ڈالا ہے ایک ہاف � ٹیبل سپون حلدی ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے نا ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس بھی ڈال دینے ہیں یا پھر آپ ڈیر ٹیبل سپون ہی اس میں نا الال میرچ پوڈر ڈال دیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا تھا مسالہ اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے بلینڈر بیسن میں مکس کی ہوئی لسی اور دوسری لسی تھی نا وہ بھی ہم نے اس اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تقریباً تین کلو کے قریب پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تین کلو پانی ڈالنا ہے آپ نے جو ہے نا چمچ کی مدد سے دیکھ لینا ہے جو کڑی ہے نا وہ گاڑی گاڑی بالکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد اچھا جی اس کے بعد اس کو ہم نے پکانا ہے اس پوائنٹ پہ آکے نا جب اس کو اوبال آنے لگے نا اس وقت آپ نے نا اس کے جو اوپر چھاگ ہے نا ساری اس کو چمچ کی مدد سے اس طریقے سے پریس کر کے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ جب تک یہ پکنا شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ نے اس کے اندر جو ہے نا چمچ چلاتے رہنا ہے اور فلیم تھوڑی سی میڈیم رکھنی ہے ٹھیک ہے کڑی ہماری پک رہی ہے دوسری طرح ہم پکوڑوں کا سمان تیار کریں گے جس میں ہم نے دو بڑے سائز کے پیاز ایک بڑے سائز کا آلو ڈیڑھ مٹھی جو ہے پالک کیلئے ہے اور اس کے بعد جو بیسر ہیں نا وہ ہم حسبے ضرورت لیں گے ٹھیک ہے جی اس میں خوشک میتھی ڈالن ٹھیک ہے تھی اس کے بعد مسالے ڈالنے ہیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں خوشکاً طوشک ہلا whilst سعر زی independ anyway ڈال۔ ٹھیک ہے ڈیسکی پürٹ محصولی کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمکے مغربا ڈال以ہ constru ڈال'. جن میںzone جو ہماری پاکڑوں سے ڈال مٹھے سے دربس اب پلی اور ٹ operational مثال مرچ کیلئے جو Forex ناپر نسپوڑ ہےر expenses سمارے ٹھیک ہے جو نہ ممنو رکے ہیں اور پر وطبلی اور مرد علیح میں نہیں کرنا شوشکاً تو ہم نے ان تمام سبزیوں کی جو ہے نا بائنڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا مجھے بیسن اور ڈالنا پڑا تھا ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے جو ہے نا ہم نے اچھی طرح سے رکھ لینا ہے اچھا جی گھی جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے ان کو پکوڑے جو ہے نا ان کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے گولڈن کلر آنے تک نا پکوڑوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں لازمی ہے سبسکرائب کر دیا کریں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور پیار ایسا کمنٹ دیکھے بتائے بھی کریں کہ آپ کو ریس پی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جس سے بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو لازمی جو ہے نا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے یہاں پر پکوڑے جو ہے ہمارے دیکھیں گولڈن سا کلر آ چکا ہے اسی طرح سے سارے پکوڑے جو ہے نا ہم نے پہلے ریڈی کر کے رکھ لینے ہیں یہاں پر کڑی جو ہے اس کو پکتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پکایا ٹھیک ہے کڑی جو ہے نا اس کو پکانے کا جو ٹائم ہے نا وہ دو گھنٹے ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے آپ نے جو ہے نا میڈیم ٹو لو فلیم پر کڑی کو پکانا ہے اور تیز آنس پر بلکل بھی نہیں پکانا اسے جو کڑی ہے نا وہ آپ کی پانی جب شام کو آپ دیکھئے گا کڑی جو ہے پانی بلکل نہیں چھوڑے گی جو کڑی پانی چھوڑ جاتی ہے نا وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنی ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے نا خوشک میتری ڈال دی ہے میں نے ہری میرچیں ڈال دی ہیں ان کو اچھی طرح سے میکس کر کے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ڈھکل لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا مزید گھی آجے ٹھیک ہے بس اس کی جو ہے نا کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتی ہیں اتنی ہی چاہیے ٹھیک ہے پکوڑے سارے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا ہم نے سارے پکوڑے ڈال دینے ہیں کڑی کے اندر اور چمچ کے مدد سے ان کو پریس کر دینا ہے ڈپ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد یہاں پر ہم نے تڑکہ ریڈی کر لینا ہے میں نے یہاں پر لیسن کا ترکہ لگایا ہے لیسن زیرہ اور گول والی لار مرچ ٹھیک ہے جیس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک جو ہے نا اس کے اندر ہم نے فرائی کر لینا اس کے بعد ہم نے کڑی کے اوپر ڈال دینا ہرہ دھنیاں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر ڈھکل لگا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ڈی شاوٹ کر لینا ہے مزیددار سی ہماری کڑی بالکل ریڈی ہو چکی ہے آپ نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا ہے اور کیسی بنی ہے کڑی ٹھیک ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ